آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کی این ایف ٹی کیسے کام کرتا ہے اور اس کے بارے میں بات کریں گے کی آپ اسے کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے اپنی کمائی بڑھا سکتے ہیں آپ سبھی کے مند میں یہ سوال ہوگا کیا کیا یہ این ایف ٹی ہے کیا اور یہ کیوں اتنا پاپولر ہوتا جا رہا ہے اور آپ اسے کیسے فری میں بنائے اور سیل کر کے اسے لائف ٹائم تک کا رویلٹی کم آ سکتے ہیں ہم سوستے ہیں کی ہم کہاں سے شٹارٹ کریں اور کیسے اسے لوگ لاکھوں کم آ رہے ہیں اگر آپ جس گوگل میں این ایف ٹی ایمیج کر کے سچ ماریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو این ایف ٹی کے یہ سارے ایمیج دکھائی دیتے ہیں جو بہت ہی پاپولر ہے اور بہت ہی اچھے ریٹ میں سیل ہوئے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ این ایف ٹی میں ہر ایک آرٹ ورک میں بیڈ لگایا جاتا ہے مطلب ایک ایک آرٹ ورک کی پولی لگایا جاتی ہے اور اسے کھائیدی اور بیچی جاتی ہے اور جتنی بار مطلب ہر بار کھائیدی اور بکری میں اس میں اوریجنل اونر کو ٹین پرسن کی رائلٹی ملتی ہے یہ سیمپل سے دیکھنے والی این ایف ٹی لاکھوں میں بکتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اور اتنا مہنگا اسے کون کھائی دے گا پر آرٹ ایک ایسا ہی پرسپسن ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ان میں سے کچھ این ایف ٹیز بہت زیادہ پاپولر ہیں جیسے کی یہ ایپ این ایف ٹیز اور کیٹ میوزک این ایف ٹیز اور اس ویڈیو میں ہم جو ابھی این ایف ٹی دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے گولڈن فرینڈ این ایف ٹی اور یہ این ایف ٹی ابھی ابھی قریباً 13 لاکھ یو ایس ڈالر میں سیل ہوا ہے ہاں دوستو مجھے یہ پتہ ہے کہ اسے یقین کرنا بہت زیادہ بہت زیادہ سپرائزنگ ہے پر اگر آپ کو یہ آٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کی ویلیو آپ ہی ڈیفائن کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے آٹ لوگ کریٹ کرتے ہیں اور اسے این ایف ٹی میں کنورٹ کر کے یہاں پہ سیل کیا جاتا ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے این ایف ٹی کو کیسے فری میں کریٹ کریں گے اور اسے سیل کریں گے تو سب سے پہلے ہم این ایف ٹی کا مطلب سمجھتے ہیں این ایف ٹی ایک پرکار کا نون فنزیبل ٹوکن ہے جس کے دو کی ٹی ٹرم ہیں مطلب اس کے دو پارٹ ہیں نون فنزیبل اور ٹوکن نون فنزیبل ٹوکن means نورٹ ریپلیسیبل جسے آپ ریپلیس نہیں کر سکتے جیسے کی ہم کوئی میوزک کمپوز کرتے ہیں یا کوئی میوزک بناتے ہیں تو اسے کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا اور ویسے ہی اگر ہم کوئی سانگ رائٹ کرتے ہیں اور اسے خودے سینگ کرتے ہیں تو وہ ہمارا یونک سانگ ہوگا جسے کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا یہ آپ کے دورہ لیا گیا کوئی بھی پیچھر یا فوٹو ہو سکتا ہے اسے ہم دو بہت ہی سرال طریقے کی ایکسامپل سے سمجھتے ہیں یہاں ہمارے پاس دو پرسن ہیں ایک کا نام روحن ہے اور دوسرے سوہن ہے اگر روحن کے پاس ایک بول ہے اور سوہن بھی ویسا ہی ایک بول خرید لے آتے ہیں تو دونوں کے پاس اس بول کی ویلیو سیم ہو جاتی ہے پر اگر سوہن اپنے بول میں سچین تندرکر جی سے سینگ کروا کے لے آتے ہیں تو ان کی بول کی ویلیو بہت ہی یونک ہو جاتی ہے اور دونوں کی بول کی ویلیو اس ٹائم بہت ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں روحن اور سوہن کے پاس دو نوٹ ہیں دونوں ہی ہنڈرڈ روپیز کے سینگ ویلیو کے نوٹ ہیں مطلب دونوں کی ویلیو اس ٹائم سیم ہے پر اگر روحن اپنے نوٹ میں سائن کر دے یا کسی بھی پرکار کا ڈیزائن اور آرٹ بنا دے جو دنیا بھر کے لیے ایک یونک اور نون فنسیبل نوٹ ہو جاتی ہے ایسا ہی نون فنسیبل پروپرٹی آپ بھی کریٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کے دوارہ لیا گیا کوئی پکچر ہو یا آپ کے دوارہ کمپوز کیا ہوا میوزیک اور چاہے تو آپ خود ہی کچھ ڈیزائن بنا کے اسے آرٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اگر اپنے آرٹ کو پروفیسنل نون فنسیبل یونٹ بنانا ہے تو آپ اس میں کہی سارے ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں اس کے لیے بہت سارے فری ویب سائٹ سالیبل ہیں ان میں سے ہی ایک ویب سائٹ لونہ پیک ہے جس کی لنک ڈیٹیل میں نے اپنے ڈسکریپسن میں ڈالی ہوئی ہے جسے آپ ڈیریکٹ ایکسس کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے مینو بار میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں بہت سارے آپسن دیئے گئے ہیں جنہیں آپ یوز کر کے اپنے آرٹ میں بہت سارے ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں چاہے وہ اینیمیشن ایفیکٹ ہو اور آرٹ اور اگر آپ اپنی کوئی فائل اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلوڈ بار میں چاہیے اور وہاں سے اپنی کوئی بھی فائل چوز کر سکتے ہیں جیسے کی میں نے یہاں پہ کیا ہے میں نے یہاں ایک کلیپ سیلیکٹ کیا ہے جسے میں اس ویب سائٹ میں لے کے آ رہی ہوں اور اس فائل کی سائٹ کو آپ کبھی بھی اسکیل کی دھرو چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی اسکیل سیلک کیا جاتا سکتا ہے چاہے وہ سٹینڈرڈ ہوں اور آپ اپنے طرف سے کسٹم سکیل ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے اس ایمیج کا سائٹ چھوٹا کر دیا ہے اور اب میں اس میں کچھ ایفیکٹ ڈالنے والی ہوں یہاں پہ آرٹ میں جائیں گے آپ تو آپ کو بہت سارے فیمس ایفیکٹ دکھیں گے جیسے آپ کلیک کر سکتے ہیں اور ایک کلیک سے ہی یہ آپ کا آرٹ ایمیج چینج ہو جاتا ہے ایسے ہی آپ دوسرے مینو بار میں جا کے اپنی طریقے سے کچھ بھی چیز ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے آرٹ میں جو بھی آپ کو ایفیکٹ چاہیے جیسے میں نے یہاں پہ ایک ایمیسن ایفیکٹ ٹرائی کیا ہے آپ بھی ویسے ہی کچھ بھی ایفیکٹ یہاں پہ ٹرائی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پسند کا ہو یہاں پہ ہم ایک نون فنزیبل یونیٹ کا یوز کر کے اس کی بہت ساری ویریٹی کر سکتے ہیں جسے ہم ایفٹ کلیکشن میں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کے لیے ایک ٹھڑی ایفیکٹ کا بھی یوز کیا ہے اس طریقے سے آپ بھی اپنے لیے ایک نون فنزیبل یونیٹ کے بہت سارے کلیکشن کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم نے نون فنزیبل یونیٹ کا کلیکشن تو کر لیا پر اب ہم بات کرتے ہیں ٹوکن کے بارے میں تو یہاں ٹوکن ہوتا کیا ہے ٹوکن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی کلیکشن کریئٹ کیے ہیں آپ ہی اس کے سنگل اونر ہیں یہاں ٹوکن ہمیں ایفٹ مارکٹ پلیس پروائیڈ کر آتا ہے اور اس کے لیے آپ اوپن سی ڈاوٹ آئیو کا یوز کر سکتے ہیں یا فرسٹ اور پیگیسٹ این ایفٹ مارکٹ پلیس ہے جہاں لوگ ڈیجیٹل ایسٹ کو بائی اور سیل کرتے ہیں این ایفٹ فورمیٹ میں اور اگر آپ اپنے آرٹ ورک کا کلیکشن بنا کر این ایفٹ مارکٹ پلیس میں سیل کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹوکن ملتا ہے اور یہی بلوک چین ٹیکنولوجی کا یوز کیا جاتا ہے جو کی بہت ہی سیف ہے تو دوستو آپ کو یہ سمجھ میں آہی گیا ہوگا کی این ایفٹ ہوتا کیا ہے اور آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں اور کہاں پر اسے سیل کیا جاتا ہے یہاں ہم نے اپنے دیجیٹل ایسٹ کو این ایفٹی میں کریٹ کر کے سیل کرنے کا پلیٹ فارم تو پتہ لگا لیا پر اس پلیٹ فارم کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ایک والیٹ کرنا پڑتا ہے اور اسی والیٹ کے جریعے ہی ہم این ایفٹی پلیٹ فارم کو ایکسز کر سکتے ہیں چلو دوستو اب دیکھتے ہے کی والیٹ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے والیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں میٹا ماسک کا ایکاون کریٹ کرنا ہے اور گوگل کروم میں جا کے آپ میٹا ماسک کا ایکسٹنشن کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ گوگل کروم ویو اسٹور میں جا کے میٹا ماسک رائٹ سائد میں نظر آئے گا یہاں آپ میٹا ماسک میں جا کے کلک کیجئے یہ میٹا ماسک کا مین پیج اپیر ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کا انٹرو دیکھ سکتے ہیں now اس کو گوگل کروم میں ایڈ کرنے کے لیے ایڈ کو دوائیے اب یہاں آپ ایڈ ایکسٹینشن کیجئے جس سے ایک پاپ اپ اپیر ہوگا اس پاپ اپ میں آپ turn on sink کو کلک کیجئے ایکسٹینشن انسٹال ہونے کے بعد یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں آپ گیٹ سٹارٹ بٹن کو کلک کریے اس پیج میں آپ کو دو اپسن دیکھیں گے ایک اگر آپ کا existing account ہے metamask میں تو اسے add کرنے کے لئے اور دوسرا والا ہے اگر آپ کو نیا wallet create کرنا ہے تو یہاں ہم دوسرا والا option select کریں گے کیونکہ ہمیں نیا wallet create کرنا ہے اس select کرنے کے بعد term اور condition میں I agree پہ click کیجئے یہاں آپ کو ایک نیا page دکھائی دے گا اس page کے open ہونے کے بعد آپ یہاں اپنے choice کا password enter کیجئے یہاں آپ term اور condition کو check mark کیجئے اور create پہ click کریئے اس کے بعد آپ کو intro ویڈیو آئے گا اس میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا secret recovery phase کو کیسے use کرنا ہے اس page میں آپ کو ایک lock icon دکھائی دے گا اس lock icon پہ click کرنے کے بعد آپ کو یا face دیکھ جائے گا اس face کو آپ کو کسی کو بھی say نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ face آپ کو wallet recover کے لیے use ہوگا آپ اسے کہیں پہ write down کر کے رہ سکتے ہیں اور note کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سے آپ next button دبائیے next button کو دبانے کے بعد آپ کو سیکریٹ recovery face کا confirmation screen دیکھے گا اس میں آپ کو اس order میں ڈال لہا ہے جو آپ کو وہاں پہ ملا تھا اس کے بعد ہی میٹا mask آپ کو اپنے نئے screen پہ جانے دے گا یہاں پر میں ایک ایک کر کے اپنے سارے faces کو select کر رہی ہوں وہ بھی same order میں جو مجھے اپنے پچھلے screen میں ملا تھا اسے میں نے وہاں پہ note کر لیا تھا یاد رکھئے دوستو یہ secret faces آپ کو کسی بھی کسی بھی حالت میں share نہیں کرنا ہے کیونکہ یہی secret faces کی health سے آپ اپنا wallet recover کر سکتے ہیں اب یہاں میں نے اپنے سارے secret faces کو select کر لیا ہے اس کے بعد یہاں آپ confirm button دبائیے تو دوستو یہاں ہم نے اپنا meta mask کا account create کر لیا یہاں آپ order button کو دبائیے اور اس کے بعد اس میں ایک intro skin دکھاتا ہے جس میں نئے faces کے بارے میں بتاتا ہے اسے آپ close کر دیجئے اس کے بعد یہاں آپ دکھا رہا ہے کہ آپ کے wallet میں کتنا ethereum ہے اسے آپ dollar میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کا wallet ID ہے اگر آپ اسے copy اور paste کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ایتھریم نیٹوک میں رہے گا یہاں آپ اگر profile ایکن پہ کلک کرتے ہیں اور setting میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں بہت سارے option اور label ہو جاتے ہیں جیسے کی آپ کو کسی information کے لیے موبائل ڈیوائس میں sync کر نا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں contact میں جانے کے بعد اگر آپ کو existing contact add کر نا ہے تو آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں اسے add کرنے کے بعد آپ money receive اور send کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے دیکھ لیا دوستو کی cryptocurrency deposit اور withdraw کیسے کر سکتے ہیں اور کسی بھی NFT marketplace پر link کر transaction کر سکتے ہو اور اپنے artwork کو sale کر کر crypto money receive کر سکتے ہو تو چلیے اپنے اس metamask wallet کو open cio سے connect کرتے ہیں اس کے لیے آپ open cio کو search مار کے اس کے main page میں جائیے یہاں آپ اگر نیچے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے top nft collection دیکھیں گے جو کی auction پہ لگے ہوئے ہیں اور ابھی یہ trending میں ہیں یہاں اگر آپ create میں click کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے option نجر آئیں گے یہاں پہ آپ کو کچھ wallet کے option دیکھتے ہیں جنہیں آپ select کر سکتے ہیں کیونکہ ہم metamask کا wallet create کیا ہم metamask wallet کو select کرتے ہیں یہاں آپ کو right side میں اپنا account نجر آئے گا اور by default اگر آپ کے پاس ایک account ہے تو وہ دیکھے گا اور اگر آپ کے پاس multiple account یہاں ہے تو وہ بھی اس میں دیکھ جائے گا ہمارے پاس یہاں ایک account ہے تو اس select کرتے وے ہم next button دباتے ہیں اور اس کے بعد اس connect کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کی آپ کا metamask account connect ہو رہا ہے اس کے بعد آپ sign in کیجئے یہ ہونے کے بعد آپ کا account open c میں link ہو گیا ہے first time اگر آپ اپنے profile میں جاتے ہیں تو یہاں unname دکھائے گا اسے آپ change کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی id دیکھ رہا ہے یہ same wallet id ہے جو آپ کو metamask میں ملتا ہے اگر یہاں آپ نیچے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ option دکھیں گے جیسے collected and created یہاں آپ کو وہ item دکھیں گے جو آپ کے دورہ name یہاں پہ ڈالتے ہیں وہ ہی ہر کسی کو دیکھے گا پر یہ unique ہو چاہیے جو open see میں کسی اور نیک نہ ڈالا ہو اس کے بعد bio میں جا کے آپ اپنا detail دے سکتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں پر یہ required نہیں ہے یہ آپ اپنا email id twitter account اور اگر آپ کے پاس کوئی website ہے تو اس کا detail آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں next آپ کا wallet id دکھے گا اسے آپ save کیجئے اور save ہونے کے بعد open see میں اگر آپ پھر سے login کرتے ہیں تو آپ کا page ایسا دکھے گا اب یہاں ہم nft collection کی تیاری کر سکتے ہیں collection میں جانے کے بعد آپ کو logo featured image اور banner image دینے کا option دکھے گا اور ساتھ ہی آپ کو اپنے collection کا نام بھی دینا ہوگا جیسے کی میں یہاں آپ کو اپنے nft collection کو ڈال کے دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے ایک logo select کرتی ہوں جس کو میں نے پہلے جسے ہم سب کو دکھانا ہے تو وہ ایک main image ہونا چاہیے جسے اب یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایک banner image بھی put کرنا ہے جو main page میں ہمیں بڑا سا دکھے گا اگر آپ کے پاس banner image نہیں ہے تو آپ 1400 by 400 کا کوئی image بنا کے جو سب colored ہو اور اس میں اپنا title link کے ڈال سکتے ہیں یہاں میں اپنے پہلے سے بنائے ہوئے banner image کو ڈال رہی ہوں اس کے بعد آپ یہاں اپنے NFT collection کا نام انٹر کیجئے یہ بھی unique ہونا چاہیے جو open سی میں کسی اور نے use نہیں کیا ہو اس کے بعد ہم اپنا unique url add کر سکتے ہیں usually آپ یہاں same name جو collection کا ہے ویسے ہی دیجئے جیسے میں نے king of diamond دیا ہے جو میرا collection کا ہی نام ہے اس url کو آپ کسی بھی social media icon میں share کر سکتے ہیں جس سے آپ nft marketing ہو جائے گی اس کے بعد آپ nft collection کا description ڈال سکتے ہیں یا آپ nft collection کے بارے میں ہو گا میں یہاں پہ پہلے سے نوٹ کیا ہوا description کو ڈال رہی ہوں next آپ nft collection کا category select کر سکتے ہیں آپ nft collection کس میں belong کرتا ہے اگر وہ art ہے collectible ہے music ہے sport field کا ہے آپ اس میں سے کوئی بھی option سکتے ہیں کیونکہ میرا nft collection collectible سے belong کرتا ہے تو میں یہاں پہ collectible چوز کر رہی ہوں next آپ اپنے collection کے لیے website address اور social media account جیسے instagram یہاں پہ ڈال سکتے nft جتنی بار buy یا sale ہوتی ہے اتنی بار آپ کو اپنی nft کا royalty ملے گا یہ یہی royalty آپ creator earning کدھو ڈالتے ہیں اس کے بعد یہاں آپ اپنا wallet addy ڈال دیں next آپ کا blockchain network select کرنا ہے اور یاد رکھئے دوستو یہاں free posting کے لیے ہمیزہ ہی polygon blockchain کو select کرنا ہے نہیں تو آپ کو post کرتے سمیہ ہی gas price pay کرنا پڑے گا مطلب sale میں لگانے کے لیے price دینا پڑے گا اس لیے polygon select کیجئے اس میں آپ اپنی nft collection کو free میں sale کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ display theme کو select کریے کی آپ collection کیسے دکھیں گے اور کس format میں دکھیں گے میں نے یہاں پہ default ہی رکھا ہے اس کے بعد create button دبا دیں اب میرا collection successfully posted ہو گیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو circle میں دیکھ رہا ہے وہ میرا logo icon ہے اور اس کے پیچھے جو دیکھ رہا ہے وہ banner ہے تو یہ section میں ڈال کے دکھاتی ہوں اس کے لیے آپ add item کو klik کر اور اس میں آپ create new میں جا کے create new item میں klik کر کے آپ کوئی bhi nft select کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا ایک nft آگیا ہے اب یہاں میں اپنے nft کا نام دے رہی ہوں جو single nft ہے اس کے بعد یہاں آپ url link دے سکتے ہیں اور description میں جو آپ کے nft سے related کچھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں same ہی description جو collection میں use کیا ہے یہ پہ ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ یہاں میرے collection کا نام دے سکتے ہیں جو میں نے create کیا تھا اب یہاں سے اگر آپ property میں چاہتے ہیں تو آپ کو property میں بہت سارے option لکھیں گے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے nft میں آپ نے کس type سے جیسے hat use کیا ہے koggle use کیا ہے اور کسی different type کا source use کیا ہے تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ سب optional ہے یہ میرے collection کے لئے required نہیں ہے تو میں اسے ہی چھوڑ رہی ہوں اس کے بعد آپ اس nft کی کتنی copy بیچ نی ہے وہ یہاں پہ آپ enter کر سکتے ہیں میں نے اس one ہی رکھا ہے next ہمیں بلوک چین میں پولیگن کو ہی رکھے رہنا ہے اس کے بعد آپ create میں klik کریے یہ آپ کا first nft create ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو collection میں دیکھے گا اسے اب collection میں جا کے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھئے یہاں پہ میرا first nft یہاں پہ create میں نے کل لیا ہے اور یہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اگر آپ کو اور nft collection میں ڈال لہا ہے تو آپ same procedure کو follow کر سکتے ہیں جیسے میں نے nft collection میں دوسرا nft بھی ڈال دیا ہے یہ nft میں نے same procedure follow کر ڈال ہے تو آپ یہ ایسا ہی کریں ایک کر کے آپ پوری nft یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور آپ کا nft collection بن کے تیار ہو جائے گا یہاں میں نے nft collection تیار کر لیا ہے اب میں اس میں کوئی bhi nft کو sale پہ لگانا ہے تو اسے select کر sale button پہ click کیجئے یہاں آپ اپنی nft کا price inter کر سکتے ہیں جتنے میں بھی آپ کو یہ nft بیچ نہیں ہے اسے یہاں پہ inter کر دیجئے next آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کتنے دن کے لیے آپ کو nft کو sale پہ لگا کے رکھنا ہے میں نے یہاں پہ one month select کر لیا ہے اس کے بعد یہاں آپ کو service fee دکھائے گا جو آپ کو نہیں پہ کر نا ہے اسے buyer پہ کرے گا اور creator fee مطلب royalty جو آپ کو sale ہونے سے ملتے رہے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کی آپ nft customer کو کیسے دیکھے گا اور اب آپ complete listing کو click کریں اگر آپ first time nft کو sale کرنے کے لئے لگا رہے ہیں تو آپ unlock currency کرنا ہوگا یہاں آپ metamask account open ہو جاتا ہے یہاں آپ sign in کیجئے اس کے بعد یا unlock ہو جائے گا یا صرف first time کے لئے ہی ہوتا ہے یہاں آپ کو یہ screen دکھے گا جہاں پہ آپ sign in button کو دبائیے اس کے بعد یہاں successfully آپ کا nft sale کے لئے list it ہو گیا اس کے بعد آپ collection میں جا کے اپنی nft floor price کو چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اب nft کو free میں create کر کے sale کرنا سیکھ گئے ہوں گے تو دوستو آپ بھی بہت سار nft بنائیں اور اپنا experience میرے سار share جرور کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو like اور subscribe کرنا نہ بھولیں